اسلام علیکم گیمکہ سیریز کے ایک اور ویڈیو میں آپ کے پیشے خدمت حاضر ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سوالات جو ہیں وہ نوٹ کیے تھے کافی سارے جو ہمیں محصول ہو رہے تھے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بھی بنایی تھی کہ کون کون سے سوالات جو ہے وہ محصول ہو رہے تھے اصل میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی تھی اس لئے ان کے جوابات جو ہیں وہ رہ گئے تھے وہ اب انشاءاللہ آپ کے جتنے سوالات ہیں ان سب کے جو ہے وہ جواب ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آج آتے ہیں گیمکہ کے اوپر گیمکہ کے حوالے سے جو سوال آپ لوگوں کے آتے تھے وہ آتے تھے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ گیمکہ کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ میں آپ کو بتاتا چلو ہماری نو بجے سے لے کے شام چار بجے تک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد فیس کتنی ہے فیس ہے جی گیمکہ کی دیس ڈالر دس ڈالر فیس ہوتی ہے اوپر تھوڑے سے سرویس چارجز ہوتے ہیں اور ان دس ڈالر کے اوپر جو ہے دو تین قسم کے ٹیکس کرتے ہیں جب ہم یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے انٹرنیشنل ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے یہ ٹیکس بھی جو ہے ساتھ اس کے کرتے ہیں فیس کے بعد آ جاتی ہے لوکیشن کے پاکستان میں گیمکہ کھاں کا موجود ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ کہاں سے کہاں سے ہم کروا سکتے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یکم اپریل دوہزار اٹھارہ سے جو ہے وہ ریجسٹریشن کا پروسس تھوڑا سا چینج ہو گیا اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن جو ہے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آپ سے نہیں ہوتی آپ ہماری سرویس حاصل کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کروانے کے لیے ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے سے کروا سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے آپ نے جس جس شہر کے لیے ریجسٹریشن کروانی ہے وہ آپ ہم سے آن لائن گھر بیٹھے ہوئے کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کا پروسس کیا ہے ریجسٹریشن کا پروسس یہ ہوتا ہے آپ نے آن لائن ہم سے ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ ہمیں پاسپورٹ جو ہے وہ سینڈ کریں گے اس کی پکچر سینڈ کریں گے ساتھ پیمنٹ ہمیں سینڈ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ سلپ جو ہے وہ آپ کو جنریٹ ہو کے مل جائے گی ریجسٹریشن کرانے کے لیے تین چار چیزیں ہمیں ریکوائیٹ ہوتی ہیں ایک تو پاسپورٹ کی پکچر ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے کس ٹریڈ میں آپ جا رہے ہیں وہ ٹریڈ آپ ہمیں بتائیں گے یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ آدھے جیسے ہی آپ پیمنٹ سینڈ کریں گے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو سلپ مل جائے گی آفیس کدھر ہے آفیس ہمارا جو ہے وہ اسلامباد میں یہاں سے ہم آن لائن کام کرتے ہیں سارے پاکستان کے لیے تو اگر جو اسلامباد پنڈی ہے اس کے آس پاس ہوں وہ آفیس آنا چاہیں تو آفیس آ سکتے ہیں ورنہ آن لائن جو ہے وہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے صرف پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے ریجسٹریشن کرانے کے لیے پاسپورٹ آپ ہمیں سینڈ کریں گے تو ریجسٹریشن اس پہ آپ کی ہو جائے گی پکچرز کونسی چاہیے ہیں ریجسٹریشن کے ٹائم پہ پکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پکچرز ہم جب یہاں پہ جو جو کلائنٹس یہاں ہمارے آفیس آتے ہیں انہیں ہم کمپلیٹ میڈیکل کے لیے جو جو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ریجسٹریشن کے ساتھ لگا کے دیتے ہیں پکچرز چاہیے ہوتی ہیں میڈیکل سینٹر میں جو کلائنٹ ہمارے آفیس آتے ہیں ان کو ہم پکچرز ہیں وہ یہاں پہ بنا کے ان کی کمپلیٹ فائل پوری کر کے تو پھر انہیں بھیج دیتے ہیں میڈیکل سینٹر میں پکچر کا سائز کلر بیک گراؤنٹ میڈیکل سینٹر میں آپ وائٹ اور بلو کلر کی جو ہے وہ پکچر کوئی بھی لی جا سکتے ہیں پاسپورٹ سائز اس میں کوئی ایشو نہیں ہے دو تصویریں میکسیمم وہ لیتے ہیں دو تصویریں جو ہیں وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا جو سوال آتا تھا کہ میڈیکل سینٹر ہم ڈائریکٹ جا سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میڈیکل سینٹر چلے جائیں یہ والا سینٹر ہمیں قریب پڑھا ہے وہاں جا کے میڈیکل کرا لیں اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ ڈائریکٹ میڈیکل سینٹر نہیں جا سکتے ہیں اس میں آپ کی پہلے ریجسٹریشن ہوتی ہے ریجسٹریشن میں میڈیکل سینٹر آپ کو آلاؤٹ کیا جاتا ہے جو سینٹر آپ کو آلاؤٹ کیا جاتا ہے اسی سینٹر میں جا کے آپ نے میڈیکل کرا لیا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری سلپ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے سلپ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ایک مہینے تک ہوتی ہے ایک مہینے اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے ایک مہینے بعد یہ خود ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے سلپ ڈیلیڈ ہو سکتی ہے یہ سلپ جو ہے یہ کمپیوٹر سے جنریٹ ہوتی ہے یہ سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے ایک دفعہ جو سلپ آپ کی جنریٹ ہو جاتی ہے وہ ڈیلیڈ نہیں ہوتی ہے سلپ جب جنریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس ایکسپائری ڈیٹ کو یہ سلپ خود ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ سلپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کریکشن ان سلپ چینج آف میڈیکل سینٹر سلپ میں کریکشن ہو سکتی ہے یعنی نام غلط ہو گیا ہو یا پاسپورٹ نمبر غلط ہو گیا ہو یا ڈیٹ آبا کوئی بھی ایسی چیز اس کی کریکشن ریجسٹریشن سلپ جو ہوتی ہے اس پہ کریکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن پاسپورٹ نمبر کے علاوہ پاسپورٹ نمبر صحیح نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ کا نام آپ کی ڈیٹ آف برت پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی کریکشن ہو سکتی ہے پاسپورٹ نمبر کی کریکشن نہیں ہو سکتی ہے اگر پاسپورٹ نمبر آپ کا غلط لکھا جائے گا تو آپ کو نئی سلپ جنریٹ کرنی پڑے گی نئی پیمنٹ کے ساتھ چینج آف میڈیکل سینٹر میڈیکل سینٹر چینج نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ جو سلپ نکل آتی ہے اس میں منشن ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا وہ جب سلپ ایکسپائر ہوتی ہے اس کے بعد آپ نئی سلپ جنریٹ کروا سکتے ہیں اور پھر ہو سکتے ہیں پاسپورٹ میڈیکل سینٹر پر چینج ہو جائے اور ہو سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹا Aim بھی آپ کا وہی سینٹر ہے کیونکہ جتنے بھی میڈیکل سینٹر ہوتے ہیں ایک سیٹی میں ہیں وہ رینڈم لی روٹیٹ ہو کے جنریٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا سینٹر آتا ہے کون سا نہیں آتا پھر اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ چوائس کا سینٹر ہمیں مل سکتا ہے جو سینٹر ہمارے گھر کے پاس ہے قریب ہے ہمیں وہ سینٹر مل سکتا ہے یہ بھی possible نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے بتایا رینڈم لی سینٹر جنریٹ ہوتے ہیں کوئی بھی میڈیکل سینٹر یا وہ آپ کا آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو پوچھے جاتے تھے بہت سارے یہ ہم نے نوٹ کی ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ آج کور کرنے کی کوشش کی ہیں انشاءاللہ اور بھی آپ کے جو سوالات ہوں گے ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ہم اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اور ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے ایک اور ریکویسٹ جو ہر دفعہ آپ سے کی جاتی ہے کہ چینل کو ہمارے لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پھر لائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو پھر میں آپ کو لائک کرنے کا بالکل نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اور اگر کوئی اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم انشاءاللہ اس پر بھی آپ کے لئے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ